یہ کیس تو انہوں نے ہمارے وزیراعظم امیدان خان صاحب کیا ہے یہ تو صرف کھٹو ٹیم بات کیجئے میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ پتہ ہے جھوٹ کا پھلن جائے سب کچھ اور جس طرح ہمارے قرآن اکمہ راجہ صاحب وہاں پہ بات چیز دی ہے کوٹ کے اندر انہوں نے انہوں نے تو کا کیس ڈیمولیش کر دی ہے ڈیمولیش اس کیے کیے کیونکہ وہ ایک ریت کی گہری تھی اور اس کو ہم نے کنڈیم کرتے ہیں تین کیس پرشا خانہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس سائیفر ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس آپ کا عدد ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس دو شخصیات کو جو بلکل گو بے گناہ ہیں ان کو غلط ناجائز اڈیالہ جین میں اور پنیگانہ میں سب جین میں رکھا گیا چودری پرویز علیہ صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے شام عمود قریشی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے ہمارے ایک سو آٹھ ملٹری کوٹ کے جو ہمارے اندر کہہ دی ہیں ان کو غلط رکھا ہوا ہے ہمارے جو خواتین اس وقت پاپندیس سلاسل ہیں غلط رکھا ہوا ہے ہمارے جو مرد حضرات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کی ہمارے ورکرز بھی ان کو غلط جیل میں رکھا ہوا ہے ہم لوگ عدالت کے ذریعے آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ اور سب سے اہم بات یہاں پہ یہ کیسز میں ایک چیز جو سامنے واضح ہو گئی ہے چاہے وہ یہ لور جوڈیشی ہو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جو چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو حد لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنس کے ایجنٹس کا یہاں پہ ان پہ پریشر تھا دباؤ تھا وہ واضح ہو گیا ہے اور ہم لوگ توقع کرتے ہیں ہمیں چھوڑیں کہ پاکستان کی عدلیہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹس ہو چاہے وہ سیشن کورٹس ہو اپنی آزادی کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کے ایک سٹینڈ لینا ہے نہ لیا خدا نہ خاصتہ پاکستان کی جو آئین اور قانون کی بنیادیں ہیں وہ کھنڈر جائیں گی ہمیشہ کے لیے خدا نہ خاصتہ خط مہترے آپ پر آئیں اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ انٹیلیجنس کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو مزید زیادہ پیچیدی سے اعتیال برتنی چاہیے کیونکہ اب تو مزید خط جو ہے ان کا معاملہ کمیر ہوتا جا رہا ہے بلکل ان کے خلاف جو دھمکیا میز میٹیرل پاوڈر ان کے پاس جا رہا ہے زیریلہ پاوڈر جا رہا ہے اور ان کو دھمکیا میز خطوط مین رہے ہیں اس کے لیے ان کے سیکیورٹی جو ہے وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور یہاں پہ شابہ شریف